اسلام علیکم لزیز دستہ خان میرے اس چینل پر سبھی پیارے ویورز سسکائیورز آنے والے سبھی پیارے سسکائیورز فینڈ کو تہدیل سے خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست چکن چیزی پاو کی ریسیپی شیئر کرنی چاہ رہی ہوں بہت زبردست ریسیپی ہے بہت لاجباب اس کا ٹیشٹ ہے بنا کے ٹرائی ضرور کیجئے گا شارٹکٹ میں کچھ آپ کو بنانا ہے کہ دل کر رہے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں اور ہاں اسے آپ بچوں کو ٹیفین بھی دے سکتے ہیں تو چلی فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں چکن چیزی پاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہاں پر تیل گرم کرنا ہے اور یہاں پر میں تین ٹیبل اسپون تیل لے رہی ہوں اور ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز ہونا چاہیے ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹماٹر اور ایک بڑے سائز کا شملا میرز کٹا ہوا اس سے زیادہ چیز نہیں ہوتی اس کا اندر تو سبزی ضرور ڈالنے کا بچے سبزی نہیں کھاتے تو اس طرح سے ضرور کھال لیں گے سب سے پہلے پیاز جو ہے اسے ہمیں ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے فرائی نہیں کرنا ہے تو میڈیم فلم پر پیاز کو فرائی کر لینا ہے ہلکا سا صرف سوفٹ ہونے تک کلر چیز نہیں ہونا چاہیے زیادہ تو دیکھ لیجئے پیاز یہاں پر ہمارا اچھے سا فرائی ہو رہا ہے اب اس کا اندر کیمہ ڈال دینا ہے تو یہاں پر جو میں کیمہ لے رہی ہوں ہاف کیجی کیمہ ہے آپ اس مکشر کو بنا کے فریز میں بھی سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اور جب بچے کو کوٹیفن دینا ہو تو آپ اسے آرام سے دے سکتے ہیں بہت زیادہ ٹائم کا بچت بھی ہوگا اور بہت ہی زبردست رسی پر بچے کافی پسند کریں گے بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چکن کے کیمہ کو بھی اچھے سہاں پر سوفٹ ہونے تک پکا لینا ہے اور یہ سارا پروسس جو ہے ابھی ہائی فلیم پر کرنا ہے چار سے پاس منٹ کیونکہ چکن کا جو پانی وہ سک جائے تو پاس منٹ تک میں چکن کو ہائی فلیم پر پکائی ہوں اور دیکھ لیجئے یہاں پر چکن نے کافی پانی ریلیز کر دیا ہے اس پانی کو سکنے تک پکانا ہے اور ڈھککر ہی پکانا ہے تو دو تین منٹ میں سے اور پکا لیتی ہوں تین منٹ بعد دیکھے پانی تھوڑا کم ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا نمک ایٹ کرنا ہے اور یہاں پر فلیم کو میں میڈیم کر دی ہوں نمک ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے بہت مسائل اس کے اندر نہیں جاتے ہیں بہت یہ بن کے بہت ہی لا جواب تیار ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ادرک لیسن کا پیسٹ یہاں پر ڈال دے گیا ہے فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اسے اچھے سے ہمیں بھون لینا تاکہ جو مسائلے کا فلیور ہے وہ ختم ہو جائے کچھاپن بلکل دور ہو جائے تو اسے ڈھککری بھوننا ہے پاس سے چھ مینٹ اسے میں کور کر دیتی ہوں تو چھ مینٹ ہو چکا ہے میڈیم فلیم پر بھونتے ہوئے دیکھ لیجئے بہت اچھے سی بھون رہا ہے دو تین منٹ اسے میں اور بھون لیتی ہوں اب اس کے اندر ایک ٹی سپون کالا جیرہ کا پورڈر ڈالنا ہے یعنی کالی گول میرچ کا پورڈر اور ایک ٹی بل سپون ریک چلی پیش یہ دیکھ لیجئے ہوم میڈ نہیں ہے آپ بازار کا یوز کیجئے تیسٹ بہت اچھا ہے اس کے اندر خٹا ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر خٹا پند رہتا ہے اور ایک ٹی بل سپون گرین چلی ساوس اس کے اندر مرچی زیادہ مرد ڈالیے گا ساوس ڈالیے گا صحیح ہے کیونکہ اسے میں بچوں کے لیے بنا رہی ہو اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تھوڑا سا دو تین ہری مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں شیملا مرچ اور ٹماٹر ایٹ کر دی ہوں اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا دینا ہے ملانے کے بار ڈھک کر اب اسے چار سے پاس منٹ تک سبزی وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے چکن کا قیمہ پہلے سے سوفٹ ہو چکا ہے اس لئے زیادہ پکانے کے ضرورت نہیں ہے پاس سے چھے منٹ میڈیم فلم پہ اسے ڈھک کر پکا لینا ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا تو اچھے سے چلانے کے بعد اسے میں کفر کر دیتی ہوں پاس سے چھے منٹ تک لو فلم پہ پکا لینا ہے تو فائنلی ہاں پر ہمارا جو یہ قیمہ دیکھ لیجئے چھے منٹ ہو چکا پکتے ہوئے اور بہت اچھے سے یہ پک رہا ہے اب اسے فلم سے اتار دینا ہے اور اسے تھنڈا کر لینا ہے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تب اس کے اندر چیز ایڈ کرنا گرم میں چیز نہیں ڈالنا ہے تو پہلے اسے میں اچھے سے تھنڈا کر لیتی ہوں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب اس کے اندر میں چیز ایڈ کروں گے تو دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اسکندر سفولا کا تندوری مسالہ پیش ڈالنا اسے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے تو آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپن بھر کے ڈالنا ہے بہت اچھی ٹیسٹ آ جاتی اسکندر ضرور ڈالیے گا جتنی چیزیں بتائی ہوں سارے چیزوں کے ساتھ اس چیز کو بناتے اس ریسیپی کو بہت چیز لے رہی ہوں اور چیز کے جگہ پھر آپ پانیر کبھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پانیر زیادہ پسند کرتے تو پانیر لے سکتے ہیں میرے بچے پانیر نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں یہاں پر چیز ایڈ کر رہی ہوں اور یہ مورزلہ چیز نہیں ہے نارمل چیز ہے پلین چیز ہے یہاں پر میں چیز ڈال دی ہوں چیز ڈالنے کے بعد بہت اچھی رسیپی ہے اب بنا کے پہلے سے رکھ لیجے بس پاو کے ساتھ بریٹ کے ساتھ روٹی کے ساتھ آپ اسے دے سکتے ہیں تو دیکھ لیجے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی رسیپی ہے تو اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اسے پاو کے اندر فلنگ کروں گی تو یہاں پر میں پاو لے رہی ہوں اب اسے اس طرح سے اچھے فلنگ کر دینا ہے دیکھ لیجے دو طرف سے اس طرح سے اسے کٹ کر دینا پورا ہٹانا نہیں ہے جوائنٹ رہنا چاہیے آپ چاہتے ہیں یہاں پر میونیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بچے بہت پسند کرتے ہیں میونیز تو آپ ایک دیڑ چمچ میونیز بھی ڈال سکتے ہیں تو میں میونیز نہیں ڈال رہی ہوں اب اچھے سے فلنگ کر دینا ہے سارے پاو کو میں اچھے سے یہاں پر فلنگ کر دوں گی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند ہے تو زیادہ فلنگ کیجئے کم پسند ہے تو کم کیجئے اور جیسے میں بتائیں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو زیادہ تیخہ مت کیجئے اگر بڑو کے لیے بنا رہے ہیں تو دو سے تین ہرے میرے بھی ایٹ کر سکتے ہیں جب آپ چکن پکا رہے ہیں اس وقت تو تیسٹ اور بڑھ جائے گی اس طرح کی بہت ساری ریسیپی میں اپلوٹ کریں گی جو شورٹ کٹ میں بن کے تیار ہو جاتی بچوں کے لیے بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو بہت ساری ریسیپی ہے میرے پاس میں اپلوٹ کروں گی بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اب مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور بھی کسی طرح کے ریسیپی چاہیے تو کومنٹ بکس میں ضرور بتائی گا انشاءاللہ میں جلدی اپلوٹ کروں گی اگر آپ بریانی لور ہے تو میرے چینل کے پلی لیسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں بریانی کے بہت ساری ورائیٹیز مل جائے گی اور بلوک بھی بہت ساری ورائیٹیز مل جائے گی تو فائنلی ہاں پر سارے پاک کو اچھے سے میں نے فلنگ کر دیا بٹر بچوں کو کافی پسند آتا ہے اور بچوں کے لیے کافی اچھا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر میں بٹر لے رہی ہوں بٹر آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں بٹر کے جگہ پہ آپ گھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں تیل یوز مد کیجئے کہ ٹیش خراب ہو جائے گا تو یہاں پر سارے پاک اس طرح سے رکھ دینا ہے ایک ساتھ زیادہ نہیں کرنا ہے تین سے چار ہی آئے گا طرف سے پکاؤں گی اور پلٹ کے دو منٹ دو سے تین منٹ ایک دوسری طرف پکاؤں گی یعنی کہ چھ منٹ لگے گا اور فلم کو ایک دم لو رکھنا ہے لو فلم پر یہ پروسس کرنا ہے ورنہ پاؤ جو وہ جل جائے گا تو آپ کو ایک دم سلو اسے سیکھنا ہے ہائی یا لو میڈیم فلم پر نہیں رکھنا ہے تین منٹ ہو چکا اسے ایک طرف سے سیکھتے وے دوسری طرف سے بھی تین منٹ ہی سیکھنا ہے اور بہت اچھی خوشبو آرہی ہے بٹر کی خوشبو آرہی ہے تو آپ اس ریسیپی کو بنائیے گا ایک اند مانیے میں اسے بہت بار گھر پر ٹرائی کرتی ہوں بہت ہی زبرددت اس کا ٹیسٹ لگتے ہیں بچے کافی پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچے کافی پسند کریں گے اس ریسیپی کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے میرے بچے تیکھا کھاتے نہیں ہیں اس لئے اسے میں زیادہ سپیسی نہیں کیوں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے تو ٹھیک ہے اگر بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں تو سپیسی کر سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے ایک طرف سے یہ سیکھ چکا ہے دوسری طرف سے اسے میں پلٹ کے پھر اسے میں کور کر دوں گی اور بہت اچھے سے یہ سیکھ جاتا ہے تھوڑا سا بٹر اور لگا دینا ہے تاکہ جو دوسری طرف بٹر نہیں لگا وہ بٹر لگ جائے گا تو آپ اس ریسیپی کو بنائیے گا اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہاں سے کمنٹ کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا تو یہاں پر دوسری طرف سے بھی یہ اچھے سے سیکھ چکا ہے چکن چیزی پاؤ اور فائنلی یہاں پر یہ تیار ہو چکا ہے میں سے فٹا فٹا نکال لوں گی اور اسی طرح سے سیم پروسس سے دوسرا بیچ بھی تیار کر لوں گے تو اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کے میکسور کو بنا کے فریز میں دو چار دن سٹور کر سکتے ہیں اس طرح سے سلو سیکھنے سے کیا ہوتا کافی دونوں طرف سے یہ کرسپی ہو جاتا کھانے میں بہت ہی زبردست لگتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ بن کے تیار ہوئے ہیں سیم پروسس میں شارٹ کٹ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی لاجواب بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو کیسے لگی میری یہ چکن چیزی پاو کی ریسپی ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ بوکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ